اگر انہوں نے اپنی سہولت کی خافر فرض نمازوں کے اوقات خاص مقرر کر گئے میرے آقا کے زمانے میں عام وقت ہوتا تھا خاص وقت نہیں ہوتا تھا نالہ کے انہوں نے اسندین نہیں بدلیا انہوں نے ارطو کوئی شاہ سبونی نہیں لی انہوں نے ارطو کوئی شاہ سبونی نہیں لی انہوں نے ارطو کوئی شاہ سبونی نہیں لی بدنا دے دور بھی گالے بسم اللہ چیز ایک منٹی میرے دوستو بسکت نہ کرے میں دا محبتی قلب سی نبی پاک کے زمانے میں گھڑیاں نہیں تھی آجے دائے دیر وقت جمعہ پڑھ دیں ایک دور ہے ہوتا 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 تھا محبتے پونے دو پڑھ دن آسی میرا جمعہ کدھے نے کہاati تیرا جمعہ ختم ہوگا یہ اختیار ان کو کس نے دیا تیرے جمعہ ٹیماوں سے کرا دن ہیں بانگان نیرن perquèنڈی لوڑ گیریے میرے نبی نے تو آزان اس لیے دی کہ وہاں مخصوص وقت نہیں تھا لوگ نماز پڑھن آنکھ جات گھڑیاں تھے لے کے جلا لیا میرے نبی پاک دیکھ صحابی کے مسجد دے گئے کسی نے آواز دی چلو جماعت تیار ہے صحابی رسول نے اطراز کیا کہ یہ بٹیوں کی مسجد ہے اضان اور اکامت تو ہوتی ہے یہ جو آواز دی کہ چلو جماعت تیار ہے یہ بدرت ہے کہ ایک کہنا کہ جماعت تیار ہے بدرت ہے کہ جماعتان دا روز اور ٹائم پہلے لکھ کے لال نہیں کی سنت رہے گا صحیح مقرر کر لے کی نہیں کر لے اپنے لوڑنا ہر چیز بدل لے اے حاجی حاج کر کے آن دن میں آن دن کے حاجی ہو اے بی بی صاحبہ دھوڑیاں سن صحابہ مر باتے جتے آج کریں نساویاں بٹیاں لائیاں انہاں گھلے نساویاں بٹیاں دی کی دلید ہے جدو بی بی صاحبہ دھوڑیاں یا بی بی صاحبہ دھوڑیاں بیٹا تھا اس سیکڑا سال بعد انہاں بٹیاں کینے لائیاں کس علم سے لگائی ہیں یہ بٹیاں دنیا میں یا خدا جانتا تھا یا بی بی حاجرہ جانتی تھی تیسرا مندہ گوانی کی قدم کبان کہاں تک لگے ہیں آج یہ بٹیاں لگانے والے کون ہیں لالیاں کنی بٹیاں لالیاں ابراہیم علیہ السلام بچہ عجبہ کر دے گئے راستے میں شیطان مل گیا میں نال مرسل ایفت داس منٹ اللہ علم وفرینہ آپ پڑھنے جمعہ پڑھ لانے بیمار آپ نے راستے میں شیطان مل گیا آپ نے کنکریاں اٹھا کے ماری آپ شیطان کو کھڑا کر گئے تھے کہ تُو سبور شریف کھلو تو میں بدرگو والوں کنکریاں لے آمان دوڑے پہ رہے میں دوجہ پڑھو کنکریاں لے آگے تو نمار نہیں آنے فرمایا ہے کدھرے آج کنکریاں آجی کتھو چوکتن تے شیطان کے رائم ہے کہ نہیں انہوں مار دے کتھن میرے نبی پاک نے حاجدہ خطبہ جبل رحمت ہو دیتا حاجدہ مولوی خطبہ مسجد نمرہ سے دیتا ہے دین تبیل ہوا ہے کہ نہیں ہوا میرے آقا نے خطبہ جبل رحمت سے دیا آج سعوزی ملہ یہ خطبہ مسجد نمرہ سے دیتا ہے جبل رحمت سے یہ جگہ کس میں بدلی بی بی صاحبہ دوڑی بچے نے ایڑی لگائی پانی نکل آیا تو ظاہر ہے آپ وہیں پر دوڑی جہاں پانی نکل آیا آج زمزم اس طرف ہے اور صفا مروہ اس طرف ہے یہ نمہ صفا مروہ کی نے بنایا صفا مروہ زمزم کے اوپر نہیں انہا بدبختوں نے سارا دین بدل ڈالا ہداکا آج صفا مروہ ہور پاسے تھے زمزم آن اور انہاں پیوڑا بینے دن مرضی مرد دیران دین تو میرے مصطفیٰ کا تھا آپ سنو مسلمان کو بیدار نہیں ہونے دو ابراہیم اللہ علیہ السلام گئے کنکریاں ماریاں شطان نکانو مڑائے نشانی رکھائے سن کیا کہ لزال پھر آگے ماراں گا اے نمکنے دسیاں نہ دوبارہ آپ کنکریاں مارنے آئے نہ ابراہیم کا بیٹا اسماعیل کنکریاں مارنے آئے میری باپ سنے نہ کوئی نبی کنکریاں ان کو کس نے بتایا کسی سچی گالت ہے ٹھوراں کمال ہے ان مور گیاں دے مونتے سچائیاں کسی کہیں ہی نہیں عقل کریں ابراہیم اللہ علیہ السلام ابراہیم اللہ علیہ السلام کوئی دوبارہ تو نہیں آنا تھا بچہ لانے دوبارہ شطان نے تو نہیں آنا تھا آپ نشانی رہی رکھ کے گئے رکھ کے جاتے تو کنکریاں مارتی آج ان نشانیاں تے بٹے کنے رکھ لیں کیڑا خدا دے دین جنہ ترمیمہ کی تیاں حدودہ بدھائیاں میرے دوستوں کدرے بھی تو ہی چلے جاؤں آپ کو ترمیمیں نظر آئیں گی زمانہ بڑا برہم ہے آج مسلمان اسلام کوئی ملک فتح نہیں کر سکتے کی کیا امارہ موٹا مولویاں تو جہاد چار پیسے لئے ہیں چارہ نے کمان لئے جہاد ہے اس کا مقصد کوئی اسلام کی بسر بلندی نہیں ان کے جہاد سے اسلام بدنام ہو رہا ہے چار پکوں کے لئے جہاد کرنا جہاد نہیں ہے اور ویسے بھی مولویوں کا جہاد پہ ایمان بھی نہیں ہے اگر ان کا جہاد پہ ایمان ہوتا سبار شریف کے کسی آدمی کو یہ پتہ ہو کہ میں دہور جاؤں تے کھلانی جگہ پہ کھلوتی چالی لکھ بھی کار من مفضلہ بجڑی ہیں اوہ کار لین آپ جاوے گا یا دنیا نے جسے گا جا کے کار لے داؤں آپ پہ جائے گا جے مولویاں نے یقین ہوتا کہ مرن تو بعد جنت ملنی ہیں مرن تو بعد جنت کیاں ملنی ہیں تو آج تک کوئی مولوی بھی گیا ہوتا پہلے اب خدا کی قسم کی امت نہیں مانیں گی جب تک مولوی بھی پہلے جا کے شہید نہیں ہندے ہسی نہیں منا گے اس سے چیر ان کا ایمان ہوتا کہ خدا کی جنتیں انتظار کر رہی ہیں تو خود جاتے دوسروں کو نہ بھیجتے انسان کو دنیا میں کسی کو کہو کہ انگلیڈ میں محال ملے گا وہ چپ کر کے جا وہ سب سے پہلے جا کے لے گا دنیا کا محال ملنا ہو پہلے جائے تم جنت کے محالوں کے بعدے کرتے ہو اور ان کو دیکھتے ہو خود نہیں جاتے ہو جو کہتے ہو وہ کرتے ہیں اگر ساڑھے ملک دے سا دو سو مولوی شہادت قبول کرن تے قوم بنیں گی کہ واقعی انہ دا خدا دے دین تے امان ہے آپ تا نہ گئے پھر کدے کدے حدیث بیان کرنا پچھو رولہ باتے ہیں کہ جی پیر صاحب حدیث کیوں میں حدیث کا منکر نہیں ہوں قرآن تو حدیث ہے قرآن بھی حدیث کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا پر حدیثوں دا کوئی صرف پیر بھی ہونا چاہیے دا امام بخاری دکھے ہیں اے بابیوں دا بڑا ہے موٹا امام آپ نے فرمایا ہے حضور تو حدیث لئی کہ شہادت تو باب شہید ارشِ الٰہِ چلے ساویاں پرندیاں دے پوٹیاں جو بند ہو جانے میں دس ہو پرندے اڑ دے پھر دے میں چنگا پھلا بندہ جیسے دے مار کے توتہ بند گئے دکیلہ بیا کتھے سبز پرندیاں دے پوٹیاں چند اللہ معافی دے اللہ معافی دے اے بخاری شریف ہے کہ میں دورہ حدیث کرانا ہے میں دورہ حدیث کرانا کے ایک گھنٹے دا دورہ میرے بڑھ بھی کرایا کرو ہندووں کا عقیدہ ہے ہندووں کا عقیدہ ہے کہ روح فیس بدلتی ہے امام بخاری کی اس حدیث میں بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ روح فیس بدلتی ہے انہیں ہزوں ہاں دی ترجمہ نہیں کیتی کہ مسلمانہ نہیں کیتی بندہ اشرف المخلوقات ہے کہ نہیں توتا تھا اشرف المخلوقات نہیں پرندہ بانا جانتا ہم بھی خیر تھی تو پرندے دے پوٹے جو باندھ ہو گیا شہیدن لبیہ کی کی لبیہ انہوں پتہ ہے پرندے دے توتیاں امام بخاری دے مرنے جاکا انہوں نے پوٹے ہیں چھ باندھ ہو جانا ہے ایسی بات چھ مرنے وہاں سے نہیں جانتے شہادت آسے نہیں جانتے ہی جانتے ہیں انہوں نے امام نے انہوں نے جڑی گلد سی ہو رہے پرندے سبز پرندوں کے پوٹوں میں شہیدن لباندھ کر دیتی جانتی تو ارشلائی تلے اڑ دے پھر دے نمبال وغال باندھ گئی میرے دوستو انہوں نے جہاں چاہا دین تبدیل کر لیا میں آج بیسے تو پیرو فقیروں کا دن ہے ایسی درویش کا دن منانے آئے جن کے ساتھ میں نے داتا صاحب حاضری تھی ساری رات بیٹھے رہے سویرے اٹھ کے آئے شہوبر اٹھر بے ادھے رات کچھ دن کترہ کل کی کام میں میں آگئے دن آپ کوئی کام نہیں حکم دے ہو فرمان لگے داتا صاحب حاضری دے نام ہے میں آگئے حضور اجدہ کھر پہنچے نہیں آج جی اور دے لانی سے مباک نہ لگیا ساری رات لانگی سرکار اور آدھری دے لانی سے فرمان لگے نہیں بچڑے یا گالے نہیں آج راتی آدھری دیتی ہے پر داتا صاحب نے آدھری قبول نہیں فرمائی دوسرے دن میں ساتھ آیا تھوڑی دیر حضور اجدہ داتا میں حاضر رہے خوش خوشبار آئے کام لگے داتا صاحب نے حاضری دے دی اجازت بھی دے دی ہون میرے گال سنا ہاتھ دے وے مرید پیر ارشاد بادشاہ دے ہاتھ دے پیر کو ہوئے جڑا داتا صاحب صاحب قبر کو اجازت لوئے ہون توڑا روڑا جنا ہے مو گیا کہ نہیں مو گیا کی مو گیا؟ داتا قبر ہے چھے اللہ دا غلی قبر ہے چھے اللہ دا غلی پچھاندہ ہے میرے ارشاد بادشاہ نے یہ بھی فرمایا کہ کل میری ملاقات اس تو نہیں ہوئی کہ میں فلاں مرید دے کرو کھانا کہاں کہاں روڑی ٹھیک نہیں سی حضور داتا کے ملاقات نہیں علم کی بات کرتے ہو بنایات قبر یہاں ان کلیوں میں بھا گیا بنایات قبر یہاں ان کلیوں میں بھا گیا بنایات قبر یہاں شکول کے دور ہو گئے پردے اٹھ گئے اے جے فقیر کے ہاتھ سے چھال دے کہ انہوں نے ایمان دا شاکر آگئے انہیں پھایا ہی کیئے انہاں کبرہ جزندگی ہے انہاں کبرہ جزندگی ہے انہاں کبرہ جزندگی ہے کتنے ہیں فرمایا حد نظر سے چار سو سال کی مصافظ تک مومن کی قبر کو غصت دی جاتی ہے سابدہ سابدہ کیولا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تو میرا صرف عرض کرنے کا مقصد یہ تھا میں بچے ہیں آج کل ٹی وی دیکھتے ہیں ٹی وی پر دینی پروگرام آتے ہیں منافقان یا ٹیما بیٹھی ہوں دی ہیں کیڑیاں ہاں عام سنی مسلمان کو سمجھ نہیں آتے ہیں دیکھو ایک بی بی برکہ لے کے بیٹھی انہی کندی پردہ ضروری ہے دو جی لا کے بیٹھی انہی کندی پردے آلیاں ہی سے برکہ بار کے بار ڈیم دیڑ جان لیاں یہ پردہ کیا ہے اسلام نے ساڑھے مولویاں نے سنت سے ہے کہ آزاد عورتوں پر پردے کی شرط لگائی کیا دلائی کدھی آزاد آزاد لونڈی خدا کی مخلوق نہیں تھی غریب کی بیٹی تو اس وقت بھی بے نکاب تھی جو بزاروں میں بک رہی تھی کیوں نہیں امت کو اعتماد میں لے کر سچ بتاتے کعبے سے لے کر امریکہ تار امریکہ سے جاپان تک یہ ساری زندگی جھوٹ بولتے رہے آج حال یہ ہے کہ حج پہ بھی جاؤ تو دعا قبول کوئی نہیں ہوتی کوئی حجی ہے پوچھنا ہوگی کیسے قبول ہوتا ہوتی ہے حج پہ امام نے دعا کی تھی اللہ معید الاسلام والمسلمین اللہ مسلمانوں کو عذر دے سبار شریف دے امام نے دعا کی تھی اللہ معید الاسلام والمسلمین شورے شریف دے امام نے اے ہی دعا کی تھی مدینہ شریف دے امام نے دعا کی تھی مکہ شریف دے امام نے دعا کی تھی حج دے امام نے دعا کی تھی جاپان تو امریکہ تک ہر جمعہ دے امام میں دعا کر دے پر دعا قبول نہیں ہوتی مسلمانہ تے ہر دن بیڑا آ رہے اگر نہیں آ رہے نہیں نہ قبول ہوتی سنو تو جنہ امامہ دی نہیں ہوں دی مقددیاں دی کہ توڑی انہوں نے خدا کا دین سچ بچایا ہوتا اگر خدا کا دین سچ بچایا ہوتا تو آج دعائیں بھی تو قبول ہوتی ہیں لوگوں کو فرضی بحثوں میں خرجایا گیا سچائیاں دور رہ گئیں اپنے اپنے مکتب فکر بنتے گئے دیکھو اس امت نے نبی پاک دا جنازہ نہیں پڑا یہ پردے تو کون پردہ اٹھائے گا کوئی ارشاد بات زیادہ بطریہ ہی اٹھائے گا اور کنی میرے نبی پاک کا جنازہ کسے مولوی دسیاں فلانے پڑھایا کس پڑھنا سی جس کوٹھڑی میں میرے آقا نے وفاد پائی اس کوٹھڑی سے میرے آقا کی میت کو باہر لیا ہی نہیں گیا جنازہ کون پڑھتا اسی کوٹھڑی میں کبر کھو دی گئی حالانکہ احترام رسول کی بات یہ تھی کہ شور نہ ہو پتریلی زمین تھی پتھر توڑے گئے ہوں گے شور ہوا ہوگا مٹی اڑی ہوگی گرد اڑی ہوگی پاس ہی میرے رسول کا جنازہ پڑھا تھا کمرے کے اندر جنازہ پڑھا رہا کمرے کے اندر کبر کھو دی گئی اس کمرے کے اندر ہی میرے آقا کو غسل دیا گیا کی کیا سعیدہ صدیقہ کے حجرے ہی میں غسل دیا گیا غسل کا پانی کبر میں چلا گیا اب ایمام بخاری لکھے کہ میرے حدیث نال دے سارا کام چل میرے دوستو کنن چادرہ پاپا سکایا میرے سرور کائنات کے جس میں اتر تو تو اس کوٹھڑی سے اکھوار لائے کیونکہ کوٹھڑی جو باہر نہ کرتا تو جنازہ کتے نہیں شیعہ حضرات نے کہا جی حضور کو جنازہ کی ضرورتی نہیں کچھ سنیاں بھی رلا میرا رلا پاہ لیا کہ کام پار چال گیا کاما پوچھنا تھا چاہیت ہے کہ نہیں احمد کا پوچھنا چاہیت تھا کہ میرا رسول کیسے دفن ہوا ترا کرسی دیزو چکر آرم بخار رہ رہ گئے میرا رسول کیسے دفن ہوا اصل ان دنار رہ رہ گئے کم دور بہت ہو گیا سنیں میری بات میرے آقا نے جے تفات پاہی یہ بڑی لمبی بات ہے دفنانے کی تاریخ بیان کروں بڑی لمبی بات ہے صرف سفن ہونے کی بات کر دیتا میرے آقا کی وسیعت کے مطابق میرے آقا کو میرے آقا کی حال بیعت میں گزر دیا پنجاب بندیاں گزر دیتا پنجاب بندیاں گزر دیتا پنجاب بندیاں گزر دیتا اصل گانی ہے اب یہ کہتے ہیں جی لوگ گئے اور لوگ جا کر آتھ آتھ آدمی جا کر ضرور پڑھتے رہے آتھ آدمی آدھے ضرور پڑھن سے جنازہ ادا نہیں ہوتا کبھی یہ دلیل دیتے ہیں حضور کا امام کون ہوتا حضور کا کوئی امام نہیں ہوتا جنادہ آگے پڑھا ہوتا ہے امام پیچھے ہوتا ہے اگر حضور کا کوئی جنادہ پڑھاتا بھی تو وہ حضور کا امام نہیں ہو سکتا تھا بڑی تلیلیں دیتا مگر کھڑی کوئی نہیں ہو سکی انہوں نے امت کو اعتماد میں نہیں کیا اکثر مجھے کہتے ہیں پیر صاحب میں حدیث کا مخالفتہ نہیں ہوں جو حدیث کے حق میں ہو جو حدیثیں بیان کرنے والی ہیں وہ کھڑے کیوں تھے کیا بجا کیا بڑے دکھی بات ہے دوستو یہ بڑی مشکل بات ہے جہاں تک میرے علم کا فعلق ہے نہ باپ کا جنازہ پڑھا گیا نہ بیٹی کا جنازہ پڑھا گیا وہ ایک اندھیری دعاق کی مدینے کی سرور کائنات کی لخت جگر سید تلیل صاحب فاطمہ تکارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو پتہ ہی نہیں مدارکہ کوئی جنازہ پڑھتا کوئی دخناندہ دے جگہ بیٹا پتہ ہوتا کہ دے کوئی حدیث سنے نہیں کسی نہیں کیا کہ میں بیٹی فاطمہ کے جنازہ نکندہ دیتا کسی صاحبی تھی حدیث ہوئے میں رسول پانک کے جنازہ نکندہ دیتا بابا اب بندشاہ کیا سچا کھا بھامڑ بندہ ہے چوتا کھاں پہ کچھ بچتا ہے سچا کھا بھامڑ بندہ ہے سچ سننے کی قوت قسم ہے فرمید ایسے ہوتی ہے میرے آقا میرے سر پر ایک کائنات وہ فانس بندہ دوسر دیا اس وقت سابن نہیں ہوتے تھے سابن ہے بیٹی پتے دال کا ایک کوئی کے پانی سے سرکار دوالوں کو دوسر دیا گیا اس وقت تولیے بھی نہیں تھے چادروں سے جسم کشک کیا گیا مالا جو کرم اللہ وزر اقلیم فرماتے ہیں میرے آقا کے چہرے پر جو پانی کے کترے تھے وہ میں نے چادر سے سابن کیا اپنی زبان سے جاگیا اے رڑا مکرہ بے مردن آسل آسکے نیا کیا نہیں ہے کیا میں نوائے ہیں نیڑے نا نا لیا نیڑے نا خبردار تیرے آسونہ لگ گئے ہیں اللہ کی گواب اگر پتر تھی اپنی ماں یا پیادے جنادے پر کفن کے دس آسرو نہیں سنسکے انہیں بچا اور دا آپ اضافیتہ ہی کوئی میری گا سنسا اولاد انہیں کہا حق اضاف ہوا ان مومن کے آسل پاک ہوتے ہیں جتنے جو ماری کفر دے سکتے جتنے جو پہوڑے کفر دے سکتے مومن کی آنسل پاک ہوتے ہیں ٹھیک ہے مرمین شروع کرتے ہیں نوایا گیا پچھو شیرِ خدا سے میرے آقا نہل آئے گئے شیرِ خدا زبان سے خانی چاہتا ہے کی کہنے ساڑھے اور بھی کہنے موردہ مواندبات آپ بھی نہ آنا آئے 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 میں نے کتھے کتھے پھڑا مومن تو پاک ہوتا ہے مومن تو پاک ہوتا ہے پوچھو سے تم سوچ جو مردہ مہرانہ ورہا مہائے اور جنازہ پڑے اللہ کی قرصہ مجھ سے پور جو پرسینے کے کتھے زنی نے لی جارہا اور سارے کا سارا پانی جو پھدل کتھا اپنی دوان سے چاہتا ہے آرہا میرے دوستوں میرے آقا کو مدینہ کی مٹی میں وہ تری لی سے زمین میں دفن کر دیا گیا ایک چھوٹی کی گا کرنا ہونا آپ سے میں محبت پاک ہوں آج یہ میراج کا مہینہ ہے فرما سراء آقا میراج لے گئے یہ لمبی تفصیل ہے یہاں بھی امام بخاری نے ٹانکہ لگایا کہ جات عزیز کا آخر نیچے اترو نیچے اترو اور میری آنکھ کھن گئی ادا مطلب حضور خواب بکھی دور ہے کیا میں ایک تو امام بخاری مکت ہو بخشا میرے دوستوں میراج کا واقعہ محیر حضور واقعہ اور یہ واقعہ جس کا قرآن میں ذکر ہے اگر یہ خواب ہوتی تو قرآن میں ذکر کی کیا بات میرے حضور فرما لے ہیں خواب پہ شریعت نہیں لگتی خواب پہ شریعت ہے یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے ورنہ شریعت لگتی میرے آقا نے فرمایا عمر فاروق میں نے جنت میں تیرا محب دیکھا میں اندر جا کر دیکھنے لگا مگر تیری غیرت یاد آئی آجا بات کرو میں تیرے ساتھ نومی واقعہ آقا تو شریعت آئے دے کیوں جی من ٹھیک ہے اب اجازم اکیلی کے لیے کھلاؤ گے میرے آقا سے بحث کرتا ہے کہ آپ میرے آج پہ کیسے گئے سرکار دانگ اٹھائیں آپ نے اٹھائی فرمایا دوسری چکو آپ نے فرمایا دوسری نہیں چک سکتا فرمایا تُسی دوسری دانگ نہیں چک سکتے تُسی آسمان سے کس طرح گئے میرے آقا نے فرمایا سن سن ابو جان میں نہیں کیا مجھے آسمانوں پہ لے جایا گیا ہے اور میں میرے آقا کہتے ہیں میں نے خواب دیکھی ہے ابو جان لڑا میں کیوں آنڈا یہ خواب دیا ابو جان لڑا ہمتے آنڈا کیوں آنڈا میرا آقا کو خواب دیا خواب دیا انتہان کبھی نہیں یہ خواب نہیں یہ حقیقی واقعہ فرمایا میں چوتھے آسمان کے سامنے تِس بلاہ تیری جوتھیاں دی عباد آرہی یہ خواب ہے میرا آقا گھڑ کے چوتھے آسمان دے ہوئے بلاہ تیس جوتھیاں دی عباد آرہی ہوئے زمین تو آرہی ہوئے جان لڑا جڑا آقا چوتھے آسمان دے بلاہ تیس جوتھیاں دی عباد سون سکتا ہے او دمین تیرہ کے تیرہ درود پانتے سلام نہیں سننے سکتا ہے دان لگا آرہی ہے میرے نا میرے دوست میرے دوست آج کتابان دوڑ پہنگے ہیں قطبے دوڑ پہنگے جھوٹ بولنگے خدا کا خوف کرنا چاہیے سجائی کو سجائی کو بول کرنا چاہیے میرے آقا جنبان گئے میرے آقا نے جنبے دیکھتا ہے جس بندے نامے کی ہوئے بیان نہیں کرتا ہے میرے آقا نے فرمانا مومن دا خیمہ موتیاں دا ہوئے گا ستر میر لبا ہوئے گا زمرت کی بنی ہوئی جنتیں یا فوت کی بنی ہوئی جنتیں موتیوں کی بنی ہوئی جنتیں کون بازی جت کیا بازی خدار یا جنگ ساندے ودینے دی مٹی بازی جت کیا میرے آقا نے اس پتریلی سرزمین میں دفع ہونا موسان دا آنٹا آنگے پھر مولوی ہوئے گا اللہ بین اللہ بین کبر توڑ رہا ہوں گا موتاں دے تاجر کبران دے تاجر شرکان دے تاجر سن دوستا نبی پاک کی کوئی سنت پہ عمل کرے انہوں گناہ آئے گا پھر صواب ہوئے گا اللہ اس نے راضی آئے گا کہ راض آئے گا دادی رکھانے میں سنت ہے پگڑی ٹوپی براتی سنت ہے گٹے ننگے گراتے سنت ہے کیونہی میں ٹھیک ہے مرنا سنت نہیں مرنا سنت نہیں کفر پہننا سنت نہیں غصل کرنا سنت نہیں پھر نر ہنڈیا جب کبروں میں جاتا ہے وہ سنت سے مصطفیٰ عدی آ کر رہا ہوتا ہے اس میں سنت کے میں ٹھیک ہے یار ہوتا ہے اللہ وہ غلط ہے مصطفیٰ مصطفیٰ صلو و جانہ گناہ شریف گناہ گناہ شریف یہ پیر ارشاد بادشاہ چودائی کبر والوں کا حال دیکھ سکتا ہے تو میرا مصطفیٰ تو بہت بہتر دیکھ سکتا ہے میرا ارشاد بادشاہ غلام غلام ابنے غلام ابنے غلام ابنے غلام ابنے غلام تھا وہ تو اگر وہ دیکھ سکتا ہے کبروں میں کیا ہے جنتیں بھی میرے مصطفیٰ کی دیکھی بھالی تھی کبریں بھی میرے مصطفیٰ کی دیکھی بھالی تھی میرے مصطفیٰ نے جنتوں پہ کبر کو ترجیح دے دی یہ محمد کیلئے در قبر تذیر ایلی قبر جس سے مرفی درا بے میرے مصطفیٰ نے اسے ان زندوں کے پر جی دیتی جو نبیوں کے لیے بنائی گئی تھی ہونٹ دے نہیں درنا قبرات جاندیا اور نہیں درنا اور نہیں درنا در آمین خدا دی قسم محمد نے نشا جاڑ جاندیا خدا ملنے کا نشا جاندیا میرے مصطفیٰ ملنے کا نشا جاندیا نہ بچی یاد آتی ہے نہ بچے یاد آتی ہے رخ مڑ جا تو بات کر رہا تھا کہ میرے آقا میرے سرورے کا ایناس نے جو دین چھوڑا بعد میں ہی اس میں ترمیمیں کرتے گئے آپ دیاں مردیاں میرے نبی پا سرکار دعال مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے قبیلے کے نوجوان بچے آئے اور آ کر کہنے لگے یہ بھی بخاری فریقہ یاد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو حبومت دے دی ہے پورا عرب فتح ہو گیا پورا عرب فتح ہو گیا آپ کو حبومت مل گئی پورا عرب فتح ہو گیا پورا عرب فتح جودek tare سرکھو بہت دے دے ہو میرے نبی پاک نراض ہو گیا آپ نے فرمایا میرے دین اس جڑھا سندہ عوضہ منگے گیا اس واسے عوضہ حرام کیے عوضہ آج مہرمی بزاردہ منگے بہتر کے نہیں یہ نہ مہاری پڑھی کیا نبی پاک کے دین پہ کھڑے میرے نبی پاک نے فرمایا میرے دین میں عوضہ مانگنا حرام ہے آگلی دلیل دے ہم کیا یہ حدیث سچی ہے کہ نہیں دلیل دیر لگ پھر نبی پڑھو میرے آقا کے بعد سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے عمر فاروق کو اپنا جانشین نامزاز کر دیا عمر فاروق چھے بندوں کا بہوڑ بنا گئے کہ چھے بندیاں جو ایک بندہ خلیفہ جوڑ لاؤں انہوں جو چارہ نے اپنی نامزدگی واپس لے دو بندے کنڈیڈیٹ رہ گئے کیج رہ گئے حضرت عثمال غنیق اور پوچھیاں تو خلیفہ بڑھنا چاہتا ہے آپ چھپ رہے یہ اس حدیثِ رسول کی گونج ہے کہ میرے دین میں ہوتا مانگنا حرام ہے اور نادی کہتا میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں اور عثمال کہتے ہیں میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں میری بات سنو جو عدمی مو سے کہے میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں اس کے لئے خلافت بھی حرام ہے آج موجبی کہنے ہیں ہم حصول خلافت کے لئے کرو پرانٹیے میرے نبی پاک میں فرمایا سچی خلافت تیس سال تک رہ گی اس کے بعد سچی خلافت بھی ہوگی یہ آج تیرہ سال بات خلافت کا نام دینا والا کیا میرے نبی عدیس کا ملک ہے لوگ انتوکان انڈیا خلافتوں نے مارے پر آدم کیا انہوں نے پیوزہ دین دین میرے مصباح کا فرمایا میرے بات صرف تیس سال تک سچی خلافت رہ گی جو اس تو بات کروں سارا جوا ہونا ہے دو نمبر آج تیرہ سو سال گزر گئے ہیں کہ میرے مصطفیٰ دی عدیس میں کیا ہم خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں وہ سوڑا میرا مصطفیٰ جا گیا تیس سال کے بعد کبھی خلاف مصطفیٰ آدھ یا منکران تیرا دین ہے کیا دین کو مروڑ سایا نہیں کوئی تبلیغ میں نام چونکے لے گیا مسیطے لے گا آو نماز پڑھو مقصود نماز پڑھانا نہیں مقصود اوٹھے جا کے کہاں مروڑا کر چاری دن لانے نہیں آئے 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 خدا جانتا ہے دیکھا نیتا جانتا کہ میں خسان دیں نماز دن آتے مسیطے لے گیا چالی دن ماں کو ضدور کر دیتا سون خدا دی جانتی یہ بات سب سے بڑی افضل عبادت اپنے ماں بات کی خدمت ہے وَقَدْ عَرَبْ وَقْنَا سَتَانَوْدُو اِلَّا اِيَّا ہو بِلْوَالِ دَيْنِ اِسَانَا فَرْمَنَا تیرے رب نے حکم دل پہ ادادت میری بری مرتباد اِسَانَ ماں پہ نر کری اور ماں پہ عویس دے رہ گا اور مُنڈا چکے لے گا اور کیوں قدی کی تیفاس گیا نماز پڑھنا دوڑ گیا دیکھ مومن نماز کے نام پر مومن سے دھوکا توحید کے نام پر مومن سے دھوکا اسلام کے نام پر مومن سے دھوکا کب تک یہ امت لٹتی رہی گی جو کیوں نہیں کہاں 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 ایرے پھرتے ہیں میرے آقا نے فرمایا میرے دین میں عوضہ مانگنا حرام ہے یہ مال بھی موڑا مانگناتے حلال کی جو نہیں ایم این اے اہدہ ہے کہ نہیں ایم پی اے اہدہ ہے کہ نہیں انہا وزیر بڑھنا ہے اہدہ ہے کہ نہیں کیا ان کو یہ کیسے جورت ہوئی کہ میرے نبی کی حرام کی ہوئی چیز کو انہوں نے حلال کر لیا ہاں یہ تھے بڑے بڑے مذہبی جماعتہ انہوں نے ہمیں بھی جڑکان گول گے یہ حدیث بخاری کی بھی یہ بات مسلم میں بھی بھولا مسلمان اس کی آنکھ کب کھلے گی دکھو انہ ساری عمر یہ لوگوں کو کہتے ہیں اللہ سے مانگو یہ بھولتا لوگا بھولو بھنگ دے عبد بختہ ساری عمر کیا طرح اللہ سے مانگ الیکشن کب ہوتا ہے تیرا ایمان ختم ہوگی ہنکا نبو کا بھولو مانگ ایک کب ہوتا ہے توحید بدر جن شمال تو جنوب تو جنوب تو جس شخص نے ساری عمر کہا اللہ سے مانگو اللہ سے کیوں نہیں مانگتا لوگا کو مانگیا کے نہ مانگیا لوگا کیا اللہ کو مانگو انہ جندہ لوگوں کو لیا کے نہیں دیا انہ جندہ خدا کو لینا مانگا جندہ اللہ بھنسر مزید بچھاتے رکھتے گولا بیم کے طلاق تھے گولا تھا فیل آزا جیسے جہاں میرے مصطفیٰ کے دین کو مرود دے گئے سادہ لا مسلمان جند میں جا سکتا ہے نہ موض بھی گجائے کی کوئی کوئی گنجائش نہیں میرے آقا کے دین کی توڑ دھوڑ کرنے والا میں گھرانج بہن نہیں سکتے گھرانج سعودی عرب نے پیسے نے فکا ماری نہیں الیکشن نے دیں الیکشن آزا پیسے کس ہم آز لاکھوں کا خرچہ ہے کہ مال کہاں سے آتا ہے کیا لوگ الیکشن آواز پیسے دیں گروڑ آدھے خرچے پیسہ لوگ گان دا میرے بہن میرا نبی اور وہ سارا نے کو شری پیر دی میرے دوستو الیکشن ہے گان دی سنن سی دی ای بھلا نہیں ہے لوگ گر تو سن پاں بد رہ دیں میرے نبی پاک نے مدید پوچھا مار گن آتے آج دا ملو شم مار گن آتے سنت بدھلی کے لئے بدھلی بدھلی میرے نبی پاک خودے پہ چڑے میرے نبی پاک خودے پہ چڑے میرے نبی پاک خودے چڑے آج مولو کی ڈین کو در در چڑے آل آل اللہ اللہ سید فیضا محمد علی باد شاہدہ واسر صرف کی اچھا حکم سید فیضا محمد علی باز شاہدہ اپنی تاریخ کرنے کبھی نہیں آیا میرے بات آئے غورتیں سنیں کہ کس طرح سے کس طرح سے انہوں نے خدا کے دین کو بھرڑا سنتا دائمہ دے انہوں نے کی حشر کی تا سنتوں کا کیا حشر کیا میرے آقا نے چادر بانی میرے آقا کی بیٹیوں نے چادر بانی میرے آقا کی شہزادی بیٹی نے چادر بانی آج کوئی بنتا ہے جبا سنت دے نازے دین چادر بنائے بھولوی کیوں کیا سنت ہے بھالی شہر کرو آج مجھ سے بات کیا سنت رسول کوئی عیبدار بات ہے جب آج یہ اپنی بیٹیوں کوئی چادریں نہیں پیناتے ہیں بدلی کے نہیں بدلی کاماؤ کرتے ہیں انہوں نے ایک سرے سے دوسرے سرے تک خدا کا دین بدل جاتا ہے اپنی مرضی کے مطابق میرے نبی پاک نے فرمایا انتم شہداد اللہ فیدر مومنوں تم زمین پر خدا کے گوا ہو گئے یہ ایک چیز تسی چنگی کہو گئے چنگی اور یہ جنگی بری کہو گئے ہو بری ہو گئے اگر مومن کا ان ستیوی نیراد لیلت القدر ہے نبی جب مومن خدا کے گوا ہے مومن کہہ دیں تو ہو گئی مومن کہہ دیں داتا ہے تو داتا ہے مومن کہہ دیں غوث ہے تو غوث ہے انتم شہداد اللہ فیدر تم زمین پر خدا کے گوا میرے دوستو میں نے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے آپ کو بیدار کرنے کیلئے کھوڑے کی سواری گھڑے کی سواری اونٹ کی سواری سنت ہے کہ نہیں تو سیکھ کسی بھی مومنوں تیسٹ کرنا ہے میرے غریب آدمی نے اللہ کرے کو کام میں دمار ہوں تکڑے مومنوں نے کام کرنا ہے جو دی گھڑی پھاڑ لاؤنے کو مولوی جی میربانی کرو اس کار تو لینڈ پروزر دتھر دے اترو تے کھوٹے تے بیدھو نبی پاک تی سنت سے اور پیار ہے تو سابس دو وہ بیدھانگے پھر انہوں سمجھاؤ کہ ایک خوتہ اللہ بڑھا ہے لینڈ پروزر کافرہ بڑھائی ہے مولوی جی خدا دی بڑھائی ہے لہو کافرہ دی شانجے انہوں کامرہ آئی شاہ چنگی لگے گی صدا دی بڑھائی یہ لگتی آنمہ کا ایک اگے ترائے پچھے پانچ اگے آئی ترڑا مولوی سے تا گھڑیاں رہا اگے پچھے گنمین اور دن جن اکلا شن کو بھروز نہیں پڑھی چکیوں انہوں پچھے سنت دیا تھے ہر مل کیوں نہیں لڑتا کہہ گا سنت پرانی ہوگی میں کہہ رہا مولوی نے دیر پرانا کر سکتے تو سنت اتھیار لائے کہہ دے ہون نہیں چلتا سنت سواری لائے ہون نہیں چلتی مولوی دس گڑی شہون چلتی یہ دس رکھ لوگاں غریبہ نپانی میں رجبتہ منال انیاں کیا کیا نہیں کیا میرے آقا کے دین کیوں سے بڑی بڑی میں نے رویتیں دیکھی ہے میرے دوستو آج جمعہ کا دن ہے نماز کا ٹائم ہے میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ جب انہوں نے چاہا اپنی مردی سے چاہا جہاں چاہا دین بدل دیا آج صفحہ مروہ اس جگہ پر نہیں ہے جس صفحہ مروہ پر بی بی صاحبہ دوری تھی صفحہ مروہ اور جگہ پر بدل دیتی ہیں جگہاں مردین اور بدل دیتی ہیں کی پوچھ لیے تو سی اے کعبہ بھی اس پر نہیں کھڑا جس طرح میرا مصطفیٰ چاہتا تھا امکہ دی دعا کی نکبول ہو سکتا تھا عمر احجانی دعا کی نکبول اور کعبہ تو اس طرح کھڑا ہے جس طرح کافروں نے چاہا تھا کعبہ اس طرح نینگ بنایا گیا جس طرح میرے مصطفیٰ نے چاہا تھا اے سنتی اگلہ کرنالے یہ ساری حدیثیں بخاری شریف میں ہیں میرے ام المومن سرکار دو عالم کی دوجہ بوتر مامور مومن از عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میری امت نئی میں ایمان نہ لائی ہوتی مجھے ان کے ٹویٹ پھر جانے کا خطرہ نہ ہوتا میں کعبہ کو گرا کر اصل بنیادوں پہ تعمیر کرتا اس کے دو دربادے رکھتا ایک سے مومن اندر جاتے ایک سے مومن بار جاتے غریب آباتے کھلتا گے نہیں میرا مصطفیٰ میرا مصطفیٰ ہر غریب مومن کے لیے کعبہ کا دروازہ کھولنا چاہتا تھا مگر کافران دے مانے درواز ہوندوئی پاکستان دے باکشاہ جاوے صدر جاوے یایہ خان جاوے دبائی علیہ سلطان زمانہ دے دماغش جان سے کعبہ کھلتا ہے فقیروں دروازہوں کے لیے دروازے کعبے کے بند ہیں دعائیں کیسے کبود ہوگی میری بات جنہاں پکہ ہی نہیں نماز کیا ہے ان کی لیے تقابے کھل جانے تجین آراتاں سعید جائیں شر رکھ کے روندے رہے انہاں در کعبے دے ہوئیے بل لکھے کبھی کسی مغلوی نے تجاہت کیا کہ بدیرہ اہاں سے کھول دے ہو بیمانہ اہاں سے کھول دے ہو مومنہ اہاں سے کیوں نہیں کھول دے اس کو ویسے کیوں نہیں بناتے جیسے میرے مصطفیٰ نے چاہا میرے مصطفیٰ سے پیار ہوتا اس قوم کو تیرہ سو سال اس قابعہ اصلی جگہ دے نا ڈور گیا ہوتا تیرہ سو سال میں یہ قوم قابعہ ویسے نہیں بنا سکی جیسا میرے آقا نے چاہا تھا تو خدا کیسے کہے گا زمان مہاں بدل گیا چیزیں بدل گئی مسئلے بدل گئے آج کاری کرت پڑھ دیں تو سی سبحان اللہ کرنے ہوگا میرے جا سادہ آدمی قرآن پڑھے تو سبحان اللہ کوئی نہیں کرنے میرے نبی پاک نے سادلینہ قرآن پڑھا صدیق اکبر نے سادلینہ پڑھا عمر فاروق نے سادلینہ پڑھا علی مشکر کشاہ نے سادلینہ پڑھا دو سو سال بعد کرتا آئی ہیں دوسری دو سو کرتا آئے ہیں سباب آدھے کہ سادلینہ پڑھنا رضا آدھے ہیں میں کہت کہ یہ حال بد نہیں کرتا اچھی چیز اضافہ کیا جا سکتا ہے اچھا اضافہ کیا جا سکتا ہے جی کرتا ہے نا قبول کر لیا تو باقی شیعہ بھی قبول کرنی ہوں نہیں اچھی چیزیں دین میں قبول کرنی چاہیئے ہیں تو میرے اچھے دوستو پیر ارشاد بادشاہ رام اللہ جیسی شفیت جو یہ جان لی تھی کس قبر کے اندر کیا ہے صاحب قبر کا نام کیا ہے صاحب قبر سے رابطہ کیا اس بندے دا ایمان گھٹا پکا ہوئے ہیں میرے قبلہ ارشاد بادشاہ شہیدہ دی قبر کی بھی گئے ہونے سے شہیدوں نے بھی رابطہ آنا ہے کسے شہید نے نہیں کیا بھی شاہد بادشاہ ہوں نے قبر آزام ہے صاحب قبر کے اندر پورٹے جو بند رہا ہے دنیا میں کسی شہید نے اپنے پچھنوں کو یہ میسے بھی نہیں دیا ہوگا اوہ ہوا اللہ رضا اللہ نہیں آنے کچھ شہید تھے محمد صاحب 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 عام پردے قبرستان ہی دفن ہو گیا بعد حلال جرد نشان اہدر لبیا حوجی کہے کہ میں تھوکڑ کے مزار بنائی ہے دارنا قبر نہیں دنیا بھوتران میں نہیں فوجیاں قبر کھو دی اسی طرح میت تھی صرف ایک فرق تھی میت میں صرف ایک فرق تھا جب حوالدار مرات تو یہ شیم کرتا تھا جنہاں قبر جمعیت اُٹھی تھی اتنی تھی تنبیداری بھی ہوگا ہی اللہ علیہ وسلم 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 وہ شہید اپنی قبر میں موجود تھا وہ سعویہ بھوٹے آلے پرندے آلے کانیت نہیں تھا وہ جو شید کرتا تھا تو شہید ہو گیا قبر میں اللہ کرام تم سے زندگی ملی زندگی نوید وال کی نواقصت والوں کو پروٹین چاہیے والوں کو پڑھنے کے لیے خون چاہیے والوں کو پڑھنے کے لیے ہر واقعی چاہیے جو انشان کی خوراق کا ایسا ہے دنیا کو کوئی سائنس کان دنیا کا کوئی ڈاکٹر بتائے قبر میں مرنے والے کی داڑی کیسے بڑھتی پھلی گئی کو آل جو کا سے بتائی سائے اسینا مولوین میں ماریاں نہیں ملتی میں نے گندر کی چھوڑے خلاف بول دی میں کیا بولتا ہوں ہم کسی کی ذات کے خلاف نہیں بولتے میں تو صرف جھوٹ کے خلاف بولتا ہوں میں اس کے خلاف بولتا ہوں کہ قوم سے دھوکہ نہ دیا جائے قوم کو سچائی بتائی جائے ایک آدمی جن کی چالیس سال تقریقہ کر دے رہتے جھوٹ بول دے رہتے پھر ہو خدا کو المنے کے میں جہمت دے جاؤں وہ کیسے جہمت دے گا جائے گا وہی جو سچا ہوگا جائے گا وہی جو سچا ہوگا پیر شاہد بادشاہ ایک نعرہ ماتے جو سر پٹے پٹے سباریوں کہنا حق سچتا بیڑا جائے گا وہی جو سچا ہے حق سچتا بیڑا اللہ کریم میری جماعت کو شعور بخشے میں نے ان اٹھارہ سالوں میں لوگوں کو دین کا شعور بخشنی کی کوشش کی ان میں سوچنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کی بلکل وہ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر اسماعیل علیہ السلام کو یاد کر مریم کی قصے کو یاد کرو نبیوں کو یاد کرو ولیوں کو یاد کرو یہ قرآن کا ایک خن ہے قرآن کی ایک ترتیب ہے اللہ لوگ پسند ہیں جو اس کے نبیوں کو یاد کرتے ہیں اور اس کے ولیوں کو یاد کرتے ہیں اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں اللہ کے نبیوں کو بھی یاد کرتے ہیں اللہ کے ولیوں کو بھی یاد کرتے ہیں اللہ قلیم آف و دین میں استقامتیں بخشے بھی جیر ہوگی ہے پانچ پانچ منٹ کی دو ناتے ہوں گی مارے مہمان آئے مہمان آئے اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں جتنے حب سے کسی بیٹھے جتنی گرمی پڑھ جتنا مدہ زیادہ مشکت کرے اس میں سباب زیادہ ہوتا ہے میرے نبی باہر نے فرمایا ہے جیڑا بندہ آڑا لکھے فرمان پڑھے ادھا سباب زیادہ ہوتا ہے کی کیا ایک آدمی فر فر پڑھتا ہے ادھا سباب تھوڑا ہے ایک آڑا لکھے پڑھتا ہے ادھا سواب زیادہ ہے فرمایا دورہ سواب ایک کیوں فرمایا کی مشکت زیادہ ہے دوستو پھنڈیاں ہمان جمعیں پڑھنے پھنڈیاں ہمان جمعیں پڑھنے اور ان کے نا اب سادہ سکار جمعیں پڑھنے اور ان کے نا آج تو انہیں سواب دوبھنے ہوتے جا دو چھوٹکے چھوٹکے نہ تو ہوں گی ہم اس کے بعد دعا ہو جائے گی کس میں کس میں کس میں زندگیوں سے کیا پتا ہے آج کتنے فیر بھائی ہیں جو ہم سے بچھڑ گئے وہ سورتیں جو انہیں میں نے پچھلے سال سے کی دیا ہم نے کئی ایسی سورتیں ہیں جو سبب شریف میں آج ملد نہیں کئی بھی بھائی بچھڑ گئے زندگیوں کا کوئی پتہ نہیں ہو ہم نے اپنے خدا کے سامنے جانا ہے تو یہ اعلان ہو کہ یہ وہ لوگ تھے جو سچے جو بھائی ہیں سچ کا دامن کھاننا ہے سچے آنے جانا ہے میرے دوستو تھوڑے لیلہ سورت پرداشت کر اسی تونیی اقنات شریف میتی حسن جینات محمدہ اللہ ملید صاحب حضور قبلہ ساری زندگی سے خادر سمیے جائے گا علی خدا ہمیں یاد کرنا لے داست داست میں جو دیتے ہیں جو بھی انہوں سا بین دنوں میں سلام پڑھو آنگے تو بس داست داست میں نبار نماز ہوگی اے بلالو جی ستارا اککوبر جی انشاءاللہ باری 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 مشتبہ چریف سلامہ و سنبارک میرے کبلا